بہت بہترین میں وضاحت فرمائی آپ نے ایک سوال ہے یہ سوال آپ کے تجربے اور آپ کے اسی روحانیہ سے مربوط ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ یعنی اپنی اندر کی کیفیت کو ہمارے ساتھ شیئر کریں کربلا بھی گئے نجف بھی گئے کازمین سامرہ بھی زیارات کی وہ کونسا ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ آپ کو ایک جو آپ کی کیفیت ہے اندر کی کیفیت ہے اس نے یعنی آپ اس مقام پہ موجود تھے اس شخصیت کے مقبرے پہ اس کے قبر کے اس کے حضور موجود تھے اور وہ کیفیت باقی مقامات کی کیفیتوں سے یکسر جدا تھی بلا شک و شبہ یہ جتنے بھی جو مقامات ہیں نا جیسے نجف اشرف ہو گیا کربلا المقدسہ ہے کازمین ہے سامرہ اور اسی طرح یہاں مشہد مقدس ہے یہ سب احل البیت کے مراقب ہیں احل البیت ہیں یہاں پر اس لیے ان میں کوئی فرق تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی جگہ کی زیادہ کوئی وزیلت ہے یا کسی کی کوئی کم ہے امام علی کی جو بات ہے وہ بہت الگ ہے امام علی علیہ السلام احل البیت میں سے پہلے نمبر میں اور اصحاب کسا میں بھی اول نمبر پر ہے تو جو ان کے ساتھ روحانی تعلق ہوتا ہے وہاں جا کر حاضری ہوتی ہے جو خوشی جو روح کو ملتی ہے جو کیفیت ہوتی ہے ذہن اور قلب کے اوپر باطن کے اوپر ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ان تمام جگہوں پر میں گیا ہوں الحمدللہ اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بار بار یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ سعادت ہم میں دے کہ ہم یہاں پر حاضر ہوں جو مولا غازی عباس کے پاس حاضر ہونے کا جو سرور ہے یا وہاں پر جس طرح آپ جب آتے ہیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر کسی پریشانی کے اندر ہیں آپ تو تھوڑا ہی لمحہ گزرے گا آپ کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہو جائے گا یا وہ حل ہو جائے گا اس حوالے سے آپ یہ سوچیں گے کہ یار دیکھو میں تو اس کے اندر تھا اور میں نے یہ بات کہی بھی نہیں ہے یہاں پر اور یہ مقبول ہو گئی میری یہ خواہش قبول ہو گئی اور اسی طرح اگر آپ کربلہ المقدسہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وہاں کیفیت ایک الگ ہے وہاں اگر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر جو استراب بھی ہوتا ہے کبھی کبھار جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں اس موقع کے اوپر کیونکہ آپ وہاں پر قریب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مجھے ان تمام مقامات کے اندر اگر میں یہ بات آپ کے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں کیونکہ جو باطن کو جو ایک سرور کی کیفیت جو میرے ساتھ جو پیش آیا ہے اور جب بھی میں گیا ہوں میرے ساتھ جب پیش آیا ہے ایک تو حضرت مولا غازی عباس کا ہے اور دوسرا قاظم ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مرقد پر جب میں حاضری دیتا ہوں تو وہاں پر جو میری کیفیت ہوتی ہے وہ سب جگہوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے یعنی اس میں جو سرور ہے وہاں پر جو ٹھہراو ہے اور ان کا جو ربط بن جاتا ہے تو وہ قاظمین کی الحمدللہ میں نے وہاں پر یہ میرا ایک تجربہ رہا ہے اور ممکن ہے کہ ہمارے دوست احباب کے جو لوگ ظاہرین وہاں جاتے ہیں ان کے تجربات الگ ہوں ان کی روحانیت کا وہاں پر میں گنہگار انسان ہوں اور میں یعنی اہل بید علیہ السلام کے جو ان کے خادمین کے خادمین ہیں وہاں اس درجے میں بھی میں نہیں شمار ہوں گا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے تجربات ان جگہوں کے حوالے سے ہی ہو رہے ہیں امام علیہ السلام کے پاس تو یوں ہے جیسے آپ ایک مسافر ہوں کہ آپ دھوپ میں چل رہے ہوں دنیا بھر کے غموں کے آپ مارے ہوئے ہوں اور جب آپ ایسے مقام پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو خوشی خوشی ہے تھنڈا پانی آپ کو ملنا ہے آپ ایک مسافر کو جب سستانی کیلئے جگہ مل جاتی ہے اور ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے سہمے ہوئے بچوں کو اور ان کو جو سرور کی کیفیت لیں تو امام علیہ السلام لیکن جو احل البعیت میں سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے اور حضرت مولا غازی عباس کے جو ہے ان دو جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے ان میں ایک بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے ناقابل بیان ناقابل بیان